بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری مزیدار سے کیمی کی ریسپی آج ہم کیمی کو تیار کریں گے ہر مسالے کے ساتھ جو کہ بلکل ڈیفرنسی ریسپی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے اس ریسپی کے نام ہے ہر مسالے کا کیمہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے آدھا کلو بیف کا کیمہ اس گیمے میں تھوڑی سی چکنائی بھی شامل ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے نمک ونٹی اسپون پسیوک آلی مرچ ہافٹی اسپون حلدی ونفورٹی اسپون اور پساوہ دھنیا ونٹی اسپون اب ہم اس میں اٹھ کریں گے بھونہ پسا زیرہ ونٹی اسپون اور ادھرک لہسن جو کہ میں نے گریٹ کر لیا تھا فریش ادھرک لہسن یوز کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر دیں گے آپ زیادہ دیر کے لئے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اب ایک پین لے لیا ہے اس میں میں ڈالنی ہوں آدھا کپ تیل اور اس میں میں اٹھ کرنے جاری ہوں دو ادھرک پیاس جس کو میں نے باریک چوپٹ کر لیا تھا پیاس کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ گولڈن براؤن ہو جائے میڈیم فلم پہ ہم پیاس کو فرائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی میرینیٹڈ کیمہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم کیمے کو بھونیں گے کیمے کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور کیمے کا پانی خوشک ہو جائے کیمے کو اچھے سے ہم بھون لیں گے جب کیمہ اچھے سے بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے پانی اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی اٹھ کر رہا ہے اب ہم اس کو یہاں پر کور کر لیتے ہیں میڈیم لو فلم پہ آپ کو کیمے کو پکانا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور کیمہ اچھے سے گل بھی چکا ہے تیل الگ ہو چکا ہے اب میں اس میں اٹھ کرنے جاری ہوں دہی تو یہاں پہ میں نے 2-3 ٹیبل اسپون دہی لیا ہے دہی کو اچھے طریقے سے ہم پھٹ لیں گے اور اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور دہی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو میڈیم فلم پہ آپ کو اس کو پکانا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اتنی دیر میں آ جاتے ہیں ہم ہرے مسالک کی طرف تو یہاں میں نے 3-4 ہری ملچیں پودینے کے تھوڑے سے پتے اور ہرہ دھنیا لیا ہے اور ان کو بلینڈر میں ڈال کے درہ سے پانی کے ساتھ پیس لیں گے تو اچھے سے پس چکا ہے ہرہ مسالہ اب جب کیمہ اچھے سے بھون جائے گا دہی کے ساتھ تو پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے ہرہ مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور دہی اچھے سے بھون چکا ہے کیمہ کے ساتھ اب اس میں اٹھ کرنے جاری ہوں ہرہ مسالہ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ہرہ مسالہ ہیمے میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب میں اس میں اٹھ کروں گی مٹر تو یہاں میں نے آدھا کب مٹر لے لیے تھے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم مٹر کو گنے رکھ دیں گے تو ہم اس کو کور کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ مٹر اچھے سے گل جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ مٹر بہت جلدی گل جاتے ہیں تو یہ تقریباً دس منٹ میں تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی پساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور آدھے لیمون کا رس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر بس صرف دو منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے دم پر رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر تو دو منٹ آپ گزر چکے ہیں اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ مزیدار سا ہرے مسالے کا کیمہ اب تیار ہو چکا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا کیمہ تیار ہو چکا ہے ڈیفرنس یہ ریسیپی ہے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں پیاز ہری مرچے اور لیمون کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اپنا خیال رکھے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی